اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آج ان بچوں کے لیے جو بہت دنوں سے گھروں میں بند بیٹھے ہیں بہت بزار آگئے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ایک بہت یمی اور مستدار ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کونسی ہے اچھا جی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں میں نے کون سے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں اس فرائیڈ چکن پیٹیز کے لیے میں نے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون میدہ لیا نمک ہز بے ضرورت لیا یہ ہے ایک ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور یہ ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم مسر پاوڈر اس کے علاوہ میں نے جو ہے لیا بٹر بٹر جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ہے اور کپ جو دودھ کا ہے وہ ایک کپ پورا دودھ ہے چکن کی جہاں تک بات ہے چکن جو ہے وہ میں نے حساب سے ایک کپ چکن لیا ہے اور یہ میں نے بریٹ کی سلائسز اس طرح سے کٹ کر لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے کسی کٹر سے نہیں کیے ایک بہت ہی آسان طریقہ میں نے نکالا ہے اور ان کو میں نے کٹ کیا ہے اپنے گھر کے ہی ٹی مک کے ساتھ تو یہ ہے میرا ٹی مک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے میں نے پریس کر کر کے سلائسز کو کٹ کیا مجھے خود بھی امید نہیں تھی اور جو ان کے بریٹ کے باقی بیسز بچے تھے اچھا اس میں یہ میں ایک بھی ایک یوز کر رہی ہوں ایکچولی میں خود فرس ٹائم یہ ریسپی ٹرائے کر رہی ہوں تو اس لئے مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے میں یوز کروں یہ جو بریٹ کے سلائسز باقی بچے تھے ان کو انشاءاللہ سبح میں ضرور جو وہ برڈز کو ایک رمز بنا کے دے دوں گی ایک کی جہاں تک بات ہے ایک کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے ایک جو ہے ابھی ایک ہی لیا لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ ایک اس میں دو پڑھنے چاہیے دو یا دھائی تین تقریباً ایک پڑھنے چاہیے کیونکہ وہ جب ہم ڈپ کر کر کے ان کو سلائسز کو ڈپ کر کے آخر میں فرائے کر رہے تھے تو وہ ایک کافی زیادہ یوز ہو رہا تھا بریٹ کے ساتھ اچھا جی سب سے پہلے تو ہم نے پین میں دو ٹیبل سپون جو بٹر لیا تھا وہ ملٹ کیا اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون میدہ کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ریسیپی میں نے خود فرس ٹائم ٹرائی کی تھی تو میں خود بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیسے بنے گا کیونکہ میدے میں اکثر لمپس آ جاتے ہیں اگر کسی بھی چیز کے ساتھ اب اسپیشلی جیسے گرم ہوتا ہے کوئی بھی جیسے تیل یا گھی اس میں میدہ ڈائریک ڈال دیں تو وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں تو میں ڈر رہی تھی کہ گلٹیاں نہ بنیں تو میری کوشش تھوڑی سی ویسے ناکام ہوتے ہوتے بچ گئی گلٹیاں اتنی نہیں بنیں میں نے بیچ بیچ میں اس کو اس وسک سے بھی ہلایا تھا تھوڑا سا ابھی تو یہ میدہ جو ڈالا ہے یہ ہلکا سا خوشبو جب اس کی آنی شروع ہو جائے گی میدے کی تو یہ ہلکا سا بھن جائے گا اس کے بعد میں اس کے اوپر وہ جو دودھ تھا ایک کپ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی اب یہ میں نے اس کو بھون لیا ہے اچھی سی خوشبو بھی آنی شروع ہو گی تھی میدے کی اور بٹر کی بہت پیاری سی خوشبو آ رہی تھی میدے اور بٹر کی جیسے وہ پاپکونز کی آتی ہے جب ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں پاپکونز تو یہ اب میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے یہ تھوڑا سا سٹکی ہو رہا تھا لیکن جب میں نے باقی کا دودھ ڈالا اس میں تو مطلب کنسسٹنسی اس کی ٹھیک ہو گئی تھی بہتر ہو گئی تھی یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھک ہو جائے گا ابھی تو یہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے پتلا یہ آہستہ آہستہ دودھ پکی کا میدے میں اور اس میں تو یہ تھک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب آپ اس کو دیکھ لیں یہ کیسا ہو گیا ہے تھک ہو گیا ہے کافی حد تک ابھی میں اس میں سالٹ نمک حضب ضرورت اور وائٹ پیپر ایک کھانے کا چمچ اور مسترد پاؤڈر جو آدھی چائے کا چمچ ہوگی آدھی سے تقریباً آدھی چائے کا چمچ آدھی سے کم بلکہ میرے حساب سے وائٹ پیپر بھی تھوڑی کم رکھئے گا کیونکہ وائٹ پیپر کافی زیادہ بلیک پیپر والی سے بھی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ سٹرونگ ہوتی ہے تو تیز ہو جاتا ہے پلیور کھانے کا اس میں سپائس بڑھ جاتا ہے تو یہ میں نے اس میں مکس کر دی ہیں تینوں چیزیں اب اس کے بعد میں نے اس میں چکن مکس کی تھی اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی ایم ویڈی سوری یہ چکن مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے شکل بن گئی ہے اس کی اب میں اس کو جو ہے وہ فلنگ کروں گی اس کی بریڈ کی اندر اس کی اندر فلنگ ہوئے گی بریڈ کی سلائس جو میں نے کٹ کر کے دکھائے تھے آپ کو وہ میں لوں گی ابھی یہ دیکھئے اب اس میں میں نے یہ اچھے خاصے میں نے اماؤنٹ چکن کا لے لے کے پوری آلموس میری جو ایک بریڈ ہوتی ہے میڈیم بریڈ اس میں ٹویلو سلائسز ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے سلائسز اس میں یوز ہو گئے تھے پہلے تو میں سمجھی تھی کہ شاید تھوڑے استعمال ہوں گے پر کیونکہ میرا آئیڈیا نہیں تھا اس ریسپی کا میں پورس ٹائم بنا رہی ہوں یہ ریسپی اور ایک بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی لیا تھا لیکن بعد میں جب وہ فرائے ہونا شروع ہے تین سینڈوچز کو فرائے کرنے کے بعد میں دیکھا انڈا ختم تو میں نے اور انڈا لیا تو انڈے میں بھی تھوڑا سا نمک ضرور ڈالیے گا نہ سالٹ ہونا چاہیے انڈے میں تاکہ وہ جب اوپر کی لے رہا ہے تو وہ اس میں بھی نمک کے برکر مطلب ٹیسٹ نہ آئے ایک کو اچھے سے وز کر لیں ایک اور امپورٹن بات کہ فیلنگ جو ہے وہ میری بیٹی نے کی تھی تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی فیلنگ اوپر سے بریڈ ٹوٹ گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کو بھی میں نے انگیج کیا تھا یہ اس ایکٹیویٹی میں ہماری تو اس نے یہ باقی کے سارے سے وہ فیل کیے تھے ان کی فیلنگ اچھے سے کیجئے گا ضرور اس کے بعد میں نے اور بنائے تھے ابھی میرے خیال میں یہ چھے سینڈڈجز ہیں میں نے اس کے بعد چار اور بنائے تھے بلکل ڈی فرائی نہیں کریے گا بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے میرے صاحب سے یہ شیلو فرائی میں یہ بیسٹ بنائیں آپ ان کی شکل دیکھئے ان کو ہلکا سا انڈے کے ساتھ ڈپ کر کے شیلو فرائی کریں بہتدین آپ کے چکن پیٹیز بنیں گے ہوم میڈ چکن پیٹیز ہیں بٹ فرائیڈ سو اپنے بچوں کو ضرور کھیلائیے اور مجھے ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں آتھ رکھئے گا اللہ صلی اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بلاؤں سے بچا کے رکھے بدنظروں سے بچا کے رکھے شر سے بچا کے رکھے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی 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 موسیقی